ناظرین ڈراما سیل بے رنگ میں آ چکا ہے بہت بڑا توفان آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ جس طرح سے افان نے اینی کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا یہ بات پورے گھر والوں میں سے کسی کو بھی برداشت نہیں ہونے والی فاکرہ بیگم تو ان سب کا قصور وار ایمل کو ہی ٹھہرا رہی ہے کہ ایمل نے جانبوچ کر اپنی بہن سے مل کر یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ وہ دونوں بہنیں اس گھر میں پکی ہو سکیں پہلے تو وہ یہاں پر افان پر پورا پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گی کہ وہ کسی بھی طریقے سے اینی کو تلاق دے کر اس گھر سے رخصت کرے لیکن افان اپنی ماں کو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دے گا کہ وہ کسی بھی صورت اینی کو تلاق نہیں دے گا اس نے اینی سے شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ اس کے بچے کو اپنا نام دیا ہے اور اسے بھی اپنا نام دیا ہے فاکرہ بیگم اسے گھر سے نکالنے کی بھی دھمکی دے گی لیکن افان فاکرہ بیگم کسی بھی دھمکی میں نہیں آنے والا بلکہ وہ اپنی ماں کو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دے گا کہ اگر اینی اس گھر سے گئی تو وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر یہاں سے چلے جائیں گے فاکرہ بیگم جب دیکھے گی کہ افان اس کی بات نہیں مان رہا تو وہ یہاں پر شہریار پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گی یا تو اسے آئیما سے شادی کرنی ہوگی یا پھر اسے ایمل کو طلاب دینی ہوگی وہ شہریار پہ زور زور سے بولے گی کہ اسے اسی وقت ایمل کو چھوڑنا ہوگا لیکن دوستو شہریار بھی اپنی ماں کی کوئی بات نہیں ماننے والا آئے ماں اپنی زندگی کا یوں تماشا بنتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی ایمل کو بھی یہ سب سن کر بہت دکھ ہونے والا ہے وہ ان سب کا قصور وار صرف اپنی بہن کو ہی ٹھہرائے گی کہ اس کی وجہ سے اس کی بھی زندگی برباد ہو رہی ہے وہ کبھی بھی اینی کو نہیں بخشے گی دوستو آپ کی خیال میں اینی نے افان کو اپنا کر کیا اچھا کیا ہے یا نہیں اپنی رائے کامل سیکسن میں زور دیجئے اگر اوڑے اچھے لوگے تو اسے لائک کیجئے چانل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ